منحاج القرآن انٹرناشنل یوکے کے ذریعہ تمام والسل میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف مقتبائی فکر کے افراد نے شرکت کی مزید تفصیلات بتائیں گی نمائدہ دنیا نیوز فوسیہ جی ہم بالکل اس وقت میں موجود ہوں والسل کی مقام پر اور یہاں جو ہے آج مخفل ملاد مناخت کی گئی اور اس وقت میں ساتھ جو ہے چند علماء کرام بھی موجود ہیں کچھ چند شخصیات بھی ہیں آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے جانتے ہیں میں ان کا بیان بھی سن رہی تھی اخوت و بائچارے کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی تو میں چاہوں گی کہ اسی کے حوالے سے جو ہے یہ ہمیں بتائیں جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا نیوز کی ٹیم کا جی ہاں آج منحل کرون والسل کے اس عظیم الشان سنٹر میں صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس تھی جس پہ ہم نے آج ایک درس یہی سیکھا اور دینے کی کوشش کی کہ ایک مثالی سماج کس طرح مرض وجود میں آ سکتی ہے اور اس کے لیے ایک بہترین جو رول موڈل ہے وہ ریاست مدینہ ہے اور اس کا ایک بڑا بنیادی یونٹ اور ایلیمنٹ جو تھا کاری صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں امت کو دیا تھا جو آپ نے پوری امت مسلمہ کے درمیان ایک رشتہ یا خوت برادرہوٹ قائم کیا تھا جس میں سب کو برابر کر کے ایک دستہ کے درد سانجا اور دستہ کا غم تکلیف اور محبت تاکہ سانجی ہو جائے اور ایک امت مسلمہ کے اندر احساس اجاگر ہو جس میں سے وہ کہتے چوبے کانٹا جو قابل میں تو ان دستہ کا حرپی روجوان بیتاب ہو جائے آج ضرورت ہے اس عمر کی کہ پوری امت مسلمہ اتحاد کی اس لڑی میں پیرو جائے اور ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کرے ایک دوسرے کی جذبات کی قدر کرے چہ جائے کہ ایک دوسرے کے اندر نفرت قدورت منافرت بغزہست کینیا اور قتل و غارت گری اس کے ظلم کے خاتمے کا صرف ایک ہی وہ علاج ہے جو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائیگنوز کیا اور امت کو موخات مدینہ کی صورت میں دیکھ کر اگر آپ چاہتے ہیں آج کے اس دور میں پھر سے امت مسلمہ متحد ہو اور ایک عظیم الشان سماج دنیا کے نقشے پر مرض وجود میں آسکے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم پھر سے موخات مدینہ کی عملی تصفیر بن جائیں ہر نگیں یہ کس ایک جو بھی اندر منگی کو تجہل دیگوں کو خري Galera میں ہم حنیانے پر جapi کرنیزی لیکن کیا اور ایک عragen ہمارا کن ساتھ اہم، بجنبی کرنے کی آپ کی ہے ہر ایک روگ ڈائیگن واللہ کے جائیں شوئر جبک خود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا کیا ہے اور یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے خصوصی طور پر خواتین کے شعبے میں اگر دیکھا جائے اگر ہم اسلام کی تاریخ کو پڑھیں تو قبل از اسلام خواتین کو کیا عزت و مرتبہ دیا جاتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عورت کو تقریم عزت و مرتبہ ملا لہٰذا صیرت النبی کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر دنیا میں موجود ہیں اور یہ بھی احسان ہے کہ خواتین کو جو عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ذریعے ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج محترات کے ساتھ جو برتاؤ رکھا اپنی جو گھروں میں کنیزیں تھیں ان کے ساتھ جو برتاؤ رکھا اور محبت اور شفقت اور پیار کے ساتھ ان کو جو ٹریٹ کیا وہ بیسیکلی وہ ایک مثال ہے ہم سب کے لیے کہ جو انہوں نے خواتین کو عزت دینے کے لیے ہمارے سامنے پیش کی تو قیامت تک ایسی مثالیں ہمیں کہیں نہیں ملیں گی جی ہاں آج کی جو تقریب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقب کی گئی ہے والسل میں اور اس میں جو ہے کافی بڑی تعداد میں جو ہے خواتین بھی موجود تھی ینگسٹر بھی تھے بچے بھی تھے جوان بھی تھے اور علماء کرام جو ہے انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی آپ نے سنا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پہلو جب ہم جانیں گے تو ہم اپنی زندگی جو ہے اسی کے مطابق گزاریں گے تو اس میں خدا بھی خوش ہوگا کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ فوزیہ اندلی والسل میڈ لینڈ